اسلام علیکم میں ہوں ادنان اگریکلچر وارن میں خوش آمدید قدو کے پتوں کے جھلساؤ اور اس کا کیمائی کنٹرول قدو کے پتوں پر جھلساؤ کی بیماری آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے پتے کے درمیان چھوٹے چھوٹے دھبے دیکھنے کو مل سکتے ہیں جبکہ پتے کے ایک سائیڈ پر بڑا دھبا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دھبے کے اردگیرد ہلکی ہلکی پیلے رانگ کی لائننگ ہوگی یہ بیماری قدو کے جھلساؤ کی نشانی ہے اور یہ دھبے پتے کے دونوں طرح دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میرے کاسکار بھائیو اس بیماری کے وجہ سے آپ کی قدو کی فصل کی پیداوار متاثر ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس کا کنٹرول کر کے بروقت آپ نقصان سے بات سکتے ہیں تو اس بیماری کے کنٹرول کے لیے ایزاکسیس ٹرابن پلاس ٹیبا کونازول ایک سب پچیس ایمل سو لیٹر پانی کا ساتھ سپریہ کر سکتے ہیں یا پھر ٹرائی فلاکسیس ٹرابن پلاس ٹیبا کونازول پینسٹھ گرام سو لیٹر پانی کا ساتھ سپریہ کر سکتے ہیں آج کل کمپنیوں کے پاس یہ دونوں مکسر موجود ہیں یا پھر آپ کو یہ دونوں مکسر نہیں ملتے تو اکیلے کے لیے بھی سپریہ کر سکتے ہیں جیسا کہ ایزاکسیس ٹرابن یا پھر ٹیبا کونازول یا پھر ٹرائی فلکسی سٹوپن کا بھی اکیلے کے لئے آپ سپریگ کر سکتے ہیں تو میرے کاشتکار بھائیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ذراعات کے مطلعے جتنی معلومات ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ دی رہے ہیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ